نمشکار دوستو میں آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پر اور جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری آنے والی ویڈیو سکندر کے اوپر ہوگی تو ہاں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پوری کی پوری سکندر کے اوپر ہے اتحاس کے پنوں سے میں کچھ ایسی جانکاریاں نکال کے لائے ہوں جنہیں جان کر آواقے میں ہی حیران ہوں گے تو جو لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو ضرور دوائیں جس سے میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے اور ہاں جنہوں نے میری لاسٹ والی ویڈیو نہ دیکھی ہو پلیس وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ وہ ویڈیو بہت ہی اچھی ہے تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو سکندر مکدونیا کا گریگ شاشک تھا اتحاس میں راجہ تو بہت ہوئے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سکندر کو ہی مہان ایوم وشبجیتا کیوں کہا جاتا ہے اتحاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ سکندر اپنی مردیو تک ہر اس بھومی کو جیت چکا تھا جس کی جانکاری پراشین گریگ کے لوگوں کو تھی اسی لئے سکندر کو دنیا کا وشبجیتا ایوم مہان راجاؤں میں سے ایک راجہ کہا جاتا ہے لیکن آج کی اپنی ویڈیو میں میں آپ کو سکندر سے جڑے کچھ ایسے تتھے بتاؤں گا جنہیں جانکارا واقعے میں ہی حیران ہو جائیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان تتھےوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے بارہ سال کے ساسن کال میں الیکزنڈر نے کبھی کوئی بھی یود نہیں ہارا تھا لیکن آپ کی جانکاری کے لئے میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ راجہ سکندر بھارت کے راجہ پرو جنہیں گریگ میں پورس بھی کہا جاتا ہے وہ بھارت کے راجہ پرو سے ہار گئے تھے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپسن باکس میں ڈالا ہوا ہے نمبر دو الیکزنڈر کو سولہ سال کی عمر تک مہان دارشنک ارستو جی ہاں ارستو ایک مہان دارشنک تھے ان کے دوارہ الیکزنڈر کو پڑھایا گیا تھا نمبر تین الیکزنڈر کی تاج پوشی ان کے پتا فلیپس دوکی مریتوی کے باز کی گئی تھی جب ان کی عمر مہج 20 سال کی تھی جی ہاں مات 20 سال کی عمر میں نمبر چار الیکزنڈر دا گریٹ شبت کی اتپدی ایک ملیٹری کمانڈر کے طور پر ہوئی تھی جو کی ان کے عددتی یوگدان کے کارن ملی تھی نمبر پانچ کئی اتحاسکار مانتے ہیں کہ وہ سکندر کا گروہ ارستو ہی تھا جس نے سکندر کے من میں پوری دنیا جیتنے کا سپنا جگایا تھا اور اسی نے سکندر کے من میں یہ بیج بھوا تھا کہ وہ پوری دنیا کو جیتے نمبر چھے آپ کو ایک بات جان کر حیرانی ہوگی کہ الیکزنڈر دا گریٹ میوسولین نیپولین ابن ہٹلر ان سبھی کو ایک خاص قسم کی بیماری تھی جس کا نام ایلوفویہ ہوتا ہے جی ہاں ایلوفویہ ایلوفویہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک بیگتی بلی سے ڈرتا ہے بتاؤ بھائی جن سے پوری دنیا ڈرتی تھی وہ بیچارے بلی سے ڈرتے تھے نمبر سات الیکزنڈر نے تین شادی کی تھی جی ہاں الیکزنڈر نے تین شادی کی تھی اس کی پہلی پتنی کا نام روکسولہ تھا جس سے وہ بہت پیار کرا کرتا تھا اور باقی کی اس کی دونوں شادیاں وہ ماتر ایک پولٹیکل ڈیزن کے کارن ہوئی تھی نمبر آٹ الیکزنڈر دا گریٹ نے ایک بار اپنے سینیکوں کے بھی سراب پینے کی پرتیوگتہ کرائی جی ہاں سراب پینے کی پرتیوگتہ جب تک یہ پرتیوگتہ ختم ہوئی آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اس پرتیوگتہ میں بیالیس لوگ مارے جا چکے تھے نمبر نو سکندر کی سینہ نے بیاس ندی کو پار کرنے سے انکار کر دیا تھا دس الیکزنڈر دا گریٹ نمبر دس الیکزنڈر دا گریٹ بھی سیکسول تھا لیکن اس سمیں اس سبت کو اتنا بیوادسپت نہیں مانا جاتا تھا نمبر گیارہ الیکزنڈر کو ہٹروکرومیا ایریڈیم نام کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ نیلے رنگ کی ایبن دوسری آنکھ بھورے رنگ کی رہا کرتی تھی نمبر بارہ فارسی سمدائے کو ہرانے کے بعد الیکزنڈر نے دو فارسی سمدائے کی اور پتنیاں رکھی ایبن انہوں نے فارسی سماج کو پوری طرح اپنایا یہاں تک کہ انہوں نے فارسی سماج کے کپڑے پہننا بھی شروع کر دیا تھے کیوہ کے راشپتی فیڈرل کسٹوروں کے تینوں لڑکوں کا نام الیکزنڈر کے نام پر رکھا گیا ان کے پہلے لڑکے کا نام الیکسس دوسرے کا نام الیکزنڈرو ایبن تیسرے کا نام الیکزنڈر تھا نمبر چودہ الیکزنڈر بیچارہ اپنی جندگی سے جرہ سا بھی خوش نہیں تھا کیونکہ پوری دنیا اس کو ایک سن کی ایبن تانہ شاہ کے روپ میں دیکھتی تھی نمبر پندرہ میکڈونیا ایزیپٹ ایشیا ایبن پرسیا ان چاروں جگہوں کا الیکزنڈر راجہ تھا نمبر سولہ الیکزنڈر نے ستر شہروں کو کھوجا تھا جس میں سے بیچ شہروں کا نام اس نے خود اپنے نام پر رکھا ایبن ایک شہر کا نام اس نے اپنے گھوڑے کے نام پر رکھا تھا نمبر سترہ جولیا سیزر مارک انٹونی ایبن اوکٹا بین یہ سبھی الیکزنڈر کے جوردست مقبرے کو دیکھنے کے لیے ایک شہر میں تیر تیاتری بند کر گئے تھے اور یہ مقبرہ الیکزنڈریہ نامک شہر میں ستھت ہے نمبر اٹھارہ الیکزنڈر اپنے بالوں کو چمکیلہ بنایا رکھنے کے لیے اسے سیفرون سے دھویا کرتا تھا نمبر انیس الیکزنڈر کی موت ایران میں ہوئی تھی اور جب اس کی موت ہوئی تب اس کی عمر ماتر 32 سال کی تھی نمبر بیس الیکزنڈر تک گریٹ کی بوڑی کو سونے کے تابوت میں رکھا گیا تھا نمبر اکیس سن انیس سو انٹھانمے کے نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیشن ایٹریبیوٹ کے انسار الیکزنڈر کی موت بکھار میں لکھوا کے قارن ہوئی تھی نمبر بائیس الیکزنڈر کی موت کا اصلی قارن ابھی تک کسی کو پتا نہیں چلا جو کہ اتحاس کی دنیا کا سب سے بڑا رہیس ہے لیکن کچھ اتحاس کاروں کے دوارہ یہ لکھا گیا ہے اپنے مانا گیا ہے کہ سکندر کی موت کا اصلی قارن پورس سنہ کے دوارہ مارے گئے وہ جہر کے تیر تھے جن سے کی سکندر گھائل ہوا تھا